بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دوزر کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مجاز کا تیز نہ ہو گرم نہ ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم روح ہو کہ انسان کو اپنا مجاز ٹھنڈا رکھنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور مجاز میں تیزی نہ آئے کبھی نرمی اختیار کرو لفظوں کو ادا کرنے میں بھی نرمی اختیار کرو لوگوں سے میل ملاب اور محبت قائم کرو اور نرم رہو تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی مدد بھی کرے اور آپ کے پر کسی کے سنگا گناہ بھی نہ آئے اور دوزر کی آگ بھی آپ پر حرام ہو جائے آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ نے ارکے غلاب لے آنا ہے ارکے غلاب لے کر آنا ہے اور ارکے غلاب مطلب کہ ایک جیسے سینٹ ہوتا ہے نا جیسے پرفیوم ہوتا ہے نا جیسے اتر ہوتا ہے مطلب کہ اتنی سی کوئی شیشی ہو جس کے اندر کم مس کم دو سے تین جو ہیں ایمل جو ان سے ہے ارکے غلاب آپ ڈالیں یا گلاس میں بھی لے سکتے ہیں کسی برطر میں بھی لے سکتے ہیں شیشے کے بول میں بھی آپ لے لے ارکے غلاب آپ نے لینا ہے ارکے غلاب لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر جو پڑھائی کرنی آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں وظیفہ کو جو ہے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر کوئی مشکل حال ہے پریشان ہے تو اس پر بھی جو ہے فائدہ ہو جائے اروجی ماہ نوچندی جمعہ رات یا کوئی سی بھی جمعہ رات ہو لیکن اروجی ماہ کی ہو ٹھیک ہے اور اگر یہ پہلے اتوار کو بھی آپ کر سکتے ہیں اروجی ماہ جو پہلا اتوار آتا ہے اس میں بھی کریں تو بہت طاقت رکھتا ہے یہ وظیفہ اور اول آخر دورشیف کے ساتھ آپ نے سورہ نصر ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے اور ارکے غلاب کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے ارکے غلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنا ہے تو ارکے غلاب جو ہے آپ نے دم کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے آپ نے جس مطلب کہ اگر کوئی آپ سے دور ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی دور ہے تو آپ نے آئینہ لے لینا ہے آئینے کے اوپر تصور بنانا ہے آنکھیں بند کر کے جیسے ہی تصور آپ کا بن جائے تو آپ نے ارکے غلاب اس آئینے پر چھڑک دینا ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آئینے کے اوپر پہلے ارکے غلاب لگانا ہے اس پر اپنے چہرے کو دیکھنا ہے اور جہاں پر آپ ماتھے کے درمیان تو بھموں کے درمیان آنکھوں کے درمیان جو ہوتا ہے رستہ جیسے ناک کا جو حصہ ہوتا ہے بلکل سیدھ وہاں پر آپ نے جو ہے دھم کرنا ہے تصور میں لا کے دھم کرنا ہے اگر تصور نہیں بھی بنتا تو آپ کے پاس تصور ہوگی تو آپ تصور کے اوپر ساتھ آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے تصور کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو آئینے کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو تصور میں بھی آپ دھم کر سکتے ہو پر ارکے غلاب جو ہے آپ نے پہلے اپنے چہرے پہ لگا لیں یا پھر آپ شیشے پہ لگا لیں یا تصور میں کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے تصور لا کے اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھیں گے تو پھر آپ تب بھی وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے میں جو ہے 101 مدہ پڑھ کے یا 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ارکے غلاب پہ دھم کر کے کم از کم تین دنی اس کا جو ہے آپ نے وزائف کو کرنا ہے اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ جو شخص جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ محبت رکھتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عزت کرے موتبر ہو جائے آپ کے کام آ جائے یہ بنا کے آپ رکھ لیں جسے ایک ٹونک کی طرح ہوتا ہے یا ٹونر کی طرح ہوتا ہے اس طرح بنا کے آپ رکھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کا پیارہ آپ سے نراز ہے تو وہ آپ سے مان جائے وزیفہ ہے یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا اور آپ یقین مانیں ایک دفعہ ضرور کریں اور ایک بات یاد رکھیں غلط استعمال نہیں کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو اترہ ہنہ بنانا بتاؤں گی کہ اترہ ہنہ جو ہے اپنے پیاروں کے لئے کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بہت زبردرس عمل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بناتے ہیں اسی کے ساتھ پریس بہن کو اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغم آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا سائے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکلے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ بہت زیادہ مانتا ہے